بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بندر بننے والی قوم کے بارے میں بتائیں گے کون تھی وہ قوم اور اس قوم کے لوگ کیوں بندر بنے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بندر بننے والی قوم حضرت دعاود علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی آسمانی کتاب زبور بھی نازل کی تھی آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح تھا دعاود بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوی ندب بن عرم بن حسرون بن یہوزہ بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب تھے محمد بن عساق نے وحب بن منبا سے نقل کیا ہے کہ دعاود علیہ السلام چھوٹے قد کی نیلی آنکھو والے تھوڑے کم بالو والے اور پاک و ساف دل والے تھے اب آپ سے بیان کرتے ہیں ان نافرمان لوگوں کے بارے میں جن کی طرف اللہ نے سخت عذاب بھیجا انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب بھیجا ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں موزر سامین حضرت دعاود علیہ السلام کے قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مقلوق پر ظلم کرنے لگے بنی اسرائیل اللہ کی بہت نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سخت احکامات نازل فرمائے انہی میں سے ایک حکم یہ تھا جب وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مقلوقات کے امن کے لیے رکھ دو تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی شیطان تو ویسے ہی نیکو کارو اور انسانوں کا سری دشمن ہے شیطان نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان کو ورغلانا شروع ہو گیا چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلائا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پہ عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تم ہفتے کے دن جال پھینک دیا کرنا اور اتوار کو وہ جال سمندر سے نکال دینا تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کاٹا لگا کر دوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھسیں اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی نہیں رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا بس شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پہ ہفتے کے دن مچھلی جال میں پھستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سکھاتا جب آج پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترقیب بتانے لگا کہ میں اس اس طرح کرتا ہوں اور یہ ترقیب سننے کے بعد انہیں بھی اس کی ترقیب پسند آئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کارے خطا میں شریک ہو گئے لہٰذا یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو اس سمندر میں نالیا بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیئے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھج جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگوں اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مشلیاں پھستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے بس اس بستی میں تین گروپ بن گئے ایک گروپ میں ستر ہزار لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت اور خاموشی اختیار کرتے کیونکہ وہ انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکے تھے اور اب بس ان لوگوں کی حرکت سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے اور سارے لوگ بار بار ان کو کہتے رہے انہیں نصیحت کرتے رہے مگر انہوں نے نہیں سنی وہ ان سے کہتے تھے اے لوگوں اللہ سے ڈرو قوم سمود اور قوم لود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی ہستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں ہو گیا ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہستے رہے اور مزاق اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں انجام دے رہے تھے وہ لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتدار تھے انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتداروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھاپی نہیں سکتے تھے اور تین دن کے بعد اس عذاب میں رہ کر مر گئے پچھلی امتوں کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور کس طرح عذابِ الٰہی کا نشانہ بنتے رہے کتنے ہی ایسے واقعات ہم روز پڑتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں سبوڑ کر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور رات ایسے سو جاتے ہیں جیسے ہمیں موت ہی نہیں آنی اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے ہمیں سیدھی راہ پر چلائے بدی کی راہ سے ہمارے قدم مور دے مخترم سامعین بلا شبہ اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں تاکہ جب قیامت میں ہم اللہ کے پاس پہنچے تو ہر گناہ سے پاک اور پاکیزہ نفس لے کر اللہ کے پاس پہنچے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کو آسان فرمائے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ